بیماری کی بدبو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوائی نہیں ہے اور آدمی سوستہ کی سائدیں کبھی ٹھیک بھی نہیں ہوگی اس لیے اس کے لیے سوستہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کوئی علاج کرواؤں ایروید میں پسینی کی بدبو کا سو پرتشت علاج ہے اور ویہا کہ آپ صبح صبح خالی پہ پانچ سے دس پتے شیشم کے اور پانچ سے دس پتے بیل کے ان کو لے کر کے اس کا یا تو مکسی میں ڈال کر کے سربت جیسا بنا لیں یا سربتے پر اس کو پیس کر کے اس کی چٹنے جیسا بنانے پھر پانی میں گھول کر کے پی لیں ایسا یہ سیون کرنے سے قریب پانچ دس دن کے اندر آپ کی پسینی کی بدبو کم ہو جائے گی اور پندرہ دن سے لے کر کے ایک مہنے یہ سیون کرنے سے آپ کے پسینی کی بدبو سو پرتشت اچھی ہو جائے گی جن کے پسینی میں بہت زیادہ بدبو آتی ہے وہ صبح کائے کلپٹی اور گلوئی گھنوٹی گلوئی گھنوٹی ایک ایک یا دو دو گولی اور کائے کلپٹی دو دو گولی یہ کھالی پیٹ پانی سے لے لیا کریں اور کھانے کے بعد مہمنجیسٹہ دیاریسٹہ اور خدراریسٹہ چار چار چمچہ دبا اور پانی ملا کر کے پی لیں اس سے بھی پسینی کی بدبو سو پرتشت اچھی ہو جاتی ہے جن کو بھی پسینی میں بدبو آتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمک اور میٹھا کم لیں اور بینگن اور اس طرح کی سبجیاں جو آپ کے شریر میں گرمی کو بڑھاتی ہیں ان سے بچیں گیہوں کے جوارے کا رس اور الیویرہ آمولہ جوس یہ صبح صبح کھالی پیٹ دو سے چار چمچہ آمولہ کا جوس دو سے چار چمچہ الیویرہ کا جوس اور قریب پچیس سے پچانس ایمل ویٹ گراس یہ آپ اپنے گھر میں ہی گیہوں بو کر کے اس کا دوہرہ خاص ہوتا اس کو پی لیتے ہیں تو اسے پسینی کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے اور شریر میں جن کو جلن ہوتی ہے بہت زیادہ ہارٹ فلیسس کی پرابلم ہے بہت زیادہ شریر میں گھر بھی رہتی ہے اس سے بھی آپ چھٹکارہ پا لیتے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے پانی ضرور پیا کریں جن کو بھی پسینے سے بدبو آتی ہیں ان کے لیے اور پسینے کی بدبو کو کم کرنے کے لیے آپ گلوئی کا رس بھی پی سکتے ہیں اور کائیہ کلپ کوات بھی اوبال کر کے پی سکتے ہیں اس سے بھی پورے شریر کی شدی ہو جاتی ہے پسینے کی بدبو یعنی باڑی آرڈر کے لیے پرنیام کا بھی بہت ہی زیادہ اوبیوگی ہے پرنیام کی کرنے سے پوری شریر کی چتے کی من کی پوری شدی ہو جاتی ہے اس لیے پرنیام ضرور کریں جن کو بھی پسینے میں بدبو کی پرابلم ہے بستری کا پرنیام پانس سے دس منٹ کبال بھاتی پرنیام دس پندرہ منٹ انولوم بلوم پرنیام دس پندرہ منٹ اور بچوں کو جوانوں کو یہ پرابلم ہے تو وہ صبح صبح دوڑ بھی لگا لیں گے تو اسے شریر کا ویعنی بھی ہو جائے گا اور پسینے کے بدبو دور ہونے کے ساتھ ساتھ میں شریر کی جلن دور ہونے کے ساتھ ساتھ میں کسی بھی طرح کا چرم روگ ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا کان کا بہنا کان میں پس آنا کان کے پردے میں چھدر ہو جانا اب ایلوپیتی میں اس کا علاج ہے کہ اس کا آپریشن کرتے ہیں اور کئی بار وہ بھی سکسس نہیں ہوتا ہے اور زندگی بھر کے لیے پھر کان سے بدبو نکلتی رہتی ہے اس میں درگند بھی بہت زیادہ آتی ہے کسی سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تب بھی بہت سنکوچ ہوتا ہے اور کان میں روی ڈال کر کے رکھنے پڑتے ہیں کئی طرح کے اتری یوز کرتے ہیں اور اس سے بھی پھر کوئی لاب تو ہوتا نہیں ہے تو کیا کریں کان کے پردے میں چھید سو پرتشت بھر جاتا ہے پرنیام کے کرنے سے کپال بھات یا نلوم ملوم پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ کریں اور کان کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے سب سے چھوٹے انگلی اور اس کی پانس والے انگلی کانشٹہ اور یا درنگ فنگر انامی کا ان کے نیچے یہ پوائنٹ ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں اس پوائنٹ کو دبائیں اور چندر پروہوٹی شیلاجیت رسائن اور ساری وادیابٹی ایک ایک گولی سبح شام پانے کے ساتھ کھانے کے بعد لے لیں یہ گولیوں کا سیون کرنے سے پرنیام کرنے میں تب بھیاز کرنے سے اور اکوپرہ سر کرنے سے جن کا پندرہ پندرہ بیس بھی سال سے کان بہتا تھا کان کے پردے میں جن کو چھید تھا ان کو ہم نے سو پرتشت اچھا کیا ہے کسی کسی کو تو بچپن سے بارتھ یہ کان کے پردے میں چھید ہوتا ہے کوئی کوئی بچے جو طالب میں نہانے سے نہر میں نہانے سے اتوہ سوینگ پول میں نہانے سے کان کے اندر پانی گیا اور اس سے بھی کان بہنا سرو ہو جاتا ہے کئی بار کوئی چوٹ لگنے سے یا کوئی تین کا اندر جانے گیا اور ہم نے کھجاتے کھجاتے کان کے پردے میں چھید کر دیا اپنے خود بھی نادانی سے مرکتہ سے ایسا کر دیتے ہیں کچھ لوگ کان کھجاتے کھجاتے چھید کر لیتے ہیں یا سکول میں پڑ رہے تھے ماتا پتا نے یا ادھیا پکنے جور سے تھپڑ مار دیا اس سے بھی کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور جو علاج بتائیں اس کو کریں گے تو اس سے وہ سو پرتیشت اچھا ہو جاتا ہے کان میں جن کو درد بہت ادھیک ہوتا ہے اور کان کے اندر فنسی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کان کے اندر فنسی ہے تو اس کے لیے کائیکلپ تیل تھوڑا سا لگا دیا کریں اور کائیکلپوٹی بھی پھر کھا سکتے ہیں گلوی گھنوٹی بھی صبح شام اس سے بہت جلدی آپ کو راحت مل جائے گی بہت زیادہ یا کان کے اندر فنسی آدھی ہیں تو آرگیوٹی بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں اور جن کو کان کے اندر درد ہوتا ہے اس کے لیے صدرشن ایک پودھا ہوتا ہے اس صدرشن کا ارک کان میں ڈال سکتے ہیں اتفا صدرشن کا پتہ لیا اور اس کو آگ پر سیکھ لیا اور اس میں سے ایسے بس ہاتھ سے نچوڑ دیں گے تو ایک بند ایسے کان کے اندر ڈال دیا اس سے کان کا درد ترنت اچھا ہو جاتا ہے مہوں میں چھالا ہونا یہ ایک کومن پرابلم ہے جن کی پتک کی پرکرتی ہے اور کئی بار سامنے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا شریر میں جیسے ہی گرمی بڑھتی ہے تو مہوں میں چھالے ہو جاتے ہیں اور کسی کسی کو تو اتنے چھالے ہو جاتے ہیں دونوں گال اندر سے بھر جاتے ہیں اور بڑے بڑے گھاؤ ہو جاتے ہیں اور یہ چھالے لمبے سمجھ تک رہیں تو پھر آدمی ڈھر جاتا ہے کہیں کہنسر نہ ہو جائے تو موہ کے اندر چھالوں کا ہونا اور کسی بھی طرح کا اور انفیکشن فنگس کی پروبلم یہ بہت طرح کے ایسی دکتیں ہوتی ہیں کیا کریں اس کے لیے سب سے پہلا اپائے سب اٹھ کر کے کھالے پیٹ پانی پیا کریں اور ویٹ گراس اور الویرہ جوس اور گلوئی کا پانی یعنی تو گلوئی کی گولی بھی کھا سکتے ہیں ویٹ گراس گلوئی اور الویرہ یہ صبح کھالے پیٹ پیتے ہیں تو اس سے چھالوں میں سو پرتشت لاب ہوتا ہے جن کو بھی چھالوں کی پروبلم ہوتی ہو ساری گرم چیزیں بند کر دیں سلاہ زیادہ کھائے کریں انکوری تو انہ لیا کریں اور پکا ہوا کم کھائے کریں کچھا زیادہ کھائے کریں اس سے سو پرتشت چھالے میں لاب ہوتا ہے اور چھالے کے لیے ایک گھرے لوگ اس کا آپ کو بتاتا ہوں نیلات ہوتا ہے آپ کو کسی پن سارے کے ہاں سے مل جاتا ہے نیلات ہوتا کو طوے کو پر ڈال کر کے جب سیکھ لیتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا ایک بار پانی پانی جیسا ہوتا ہے بعد میں وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تھوڑا براؤن کلر کا ہو جاتا ہے اب یہ جو نیلات ہوتا جو آپ نے بھون لیا تھا وے کے اوپر ایک چھٹکی بھر نیلات ہوتا لیا اور اس کو قریب ایسے ہی ایک چمچ پانی میں ملا دے اور پھر اس میں رویا بھگو کر کے کوٹن بھگو کر کے اور اس کو جہاں چھالا ہو رہا ہے وہاں لگا دیجئے جیسے یہاں ہو رہا ہے ہوت کے نیسے یا گال میں جہاں ہو رہا ہے وہاں اس کا لگا دیا تھوڑی دیرے سے اور اس سمیں پھر جو پانی نکلے گا تو قریب تین سے پانچ منٹ جو بھی پانی نکل رہا اس کو باہر نکلنے دیجئے بہت پانی نکلے گا اور چھالا ایک ہی بار میں اچھا ہو جائے گا ہم تو یہ چھالے کے لئے پانی بنا کر کے رکھتے تھے اور اپنے شیوروں میں ایسے سنکڑوں سنکڑوں ہزاروں ہزاروں روگیوں کو بس ایسے ہی ہم دے دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ لگا لو ایک ہی بار میں چھالا ٹھیک اور اس سے سو پرتشت چھالا اچھا ہو جاتا ہے بس پانی باہر نکالنا ہے یہ آپ کو ساو دھانی جرور رکھنی ہے جن کو بھی چھالا کی پربلم ہو وہ پرانائیام میں سبھی پرانائیام تو کریں ہی کریں اس میں گھر میں کو کم کرنے کے لئے شیطری شیطکاری پرانائیام بھی ضرور کیا کریں کپال بھاتی انولوم بلوم کے ساتھ شیط لیا مو سے اندر لیا پھر یہ شیطکاری دانت بند اور ہوت کھول کر مو سے سواس لیا اور ناک سے تھوڑ دے روکنے کے بعد اسے چھوڑ دیا چندر بھی دی پرانائیام بائیں سے لیا سانڈ لیس بریدنگ بائیں سے بھر کر کے تھوڑ دے اندر روک کر کے رکھا اور دائیں سے سواس کو پھر باہر چھوڑ دیا یہ پرانائیام کرنے سے بھی مو کی چھالوں میں اور شریف کی کسی بھی طرح کی گھر میں ہوتی اس میں بہت زیادہ لاب ہوتا ہے شیشم کے پتے اور بلو پتر پاس سے دس پتے شیشم کے اور پاس سے دس پتے بیل کے ان کو بھی صبح صبح پیس کر کے شربت کی طرح ان کو پینے سے سو پرتشت چھالوں میں لاب ہوتا ہے پوری دنیا آٹومائیجیشن پر جا رہی ہے اور ایسے میں آٹومینڈ ڈیزیز بھی بڑھتی جا رہی ہے وقتی کی روگ پرترودک شمتہ گھٹتی جا رہی ہے اور اسی کی پرانائیام سروپ آٹومینڈ ڈیزیز پوری ورلڈ میں پھیل رہی ہے اس کے لئے کوئی دوائی نہیں ہے ہاں پرانائیام کے کرنے سے آٹومینڈ ڈیزیز اچھی ہو جاتی ہے آٹومینڈ ڈیزیز ہونے سے کسی کو پوری شریع میں پین ہونے لگتا ہے اس کو ارثریٹس آپ چیک کریں گے تو نورمل بھی لے گا اس کا آر ایفیکٹ پوزیٹیو نہیں ہوگا اس کا ای ایس آر نورمل ہوگا اس کا یوریک ایس آر نورمل ہوگا آسٹر بلانس آس کلاس آس کے سب نورمل ہیں لیکن پوری شریع میں بھینکر درد ہے کسی کسی کو آٹومینڈ ڈیزیز کے کارن سے پھر بال اڑنے شروع ہو جاتے ہیں کسی کسی کو پھر آنکھوں کی پرابلم کسی کو سکن ڈیس آرڈاس آٹومینڈ ڈیزیز سے شریع میں کہیں پر بھی کوئی دوسر پرحاب ہو سکتا اور جو بڑی کے سنسٹیو پارٹس ہیں وہ آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور آٹومینڈ ڈیزیز کی نائم کریں اور صبح شام ویٹ گراس الویرہ گلوئی تلسی اور نیم کا سیون کریں ویٹ گراس اور الویرہ پچیس سے پچاس ایمیل گلوئی کی قریب ایک فٹ کی ڈنڈی یا ایک چمچیز کا پاودر سات پتے تلسی کے سات پتے نیم کے دو دو گولی صبح شام گلوئی گھنوٹی کھا لیتے ہیں اس سے بھی آپ کا امن سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے اشوگندہ کیپسول ایک ایک سبہ سام اور شلاجیت کا کیپسول ایک ایک سبہ سام یہ بھی لینے سے آپ کا امن سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے اشوگندہ ستاور سفید موسیلی اور کونچ کی بیز یہ بھی ہماری شکتی کو بڑھاتے ہیں اس سے بھی ہم آٹومین ڈیجیز سے مکت ہو جاتے ہیں آٹومین ڈیجیز کو دور کرنے کے لیے پانچ منٹ بھس سری کا پرنائیم پندرہ منٹ سے آدھا گھنٹہ کپال بھاتے ہیں اور پندرہ منٹ سے آدھا گھنٹہ انولوم ملوم یہ دونوں پرنائیم بہت ضرور ہے ضروری آٹومین ڈیجیز کے لیے پندرہ منٹ سے تیس منٹ کپال بھاتے ہیں اور پندرہ سے تیس منٹ انولوم ملوم banayیم بہت ہی ضروری ہے پانچ منٹ کیا پھر ایک منٹ گیپ دیا اور پھر پانچ منٹ کیا اور بعد میں پریکٹس کے بعد آپ لگاتار آدھا گھنٹہ بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے انولوم ملوم مستری کا کپال بھاتی باہی پرنیام اجائی انولوم ملوم بھرامری اور ادگیت اور بعد میں سو سو پردھیان یہ آٹھ پرنیام آٹومین سسٹم کو ہنڈڈ پسنٹ اچھا کر دیتے ہیں ہیلڈی کر دیتے ہیں بیلنس کر دیتے ہیں ایس ایلی اور ایم ایس مٹ پسخاص اس کی پرابلم بہت تیجی سے بڑھتی جاری ہیں اور یہ ایسی آٹومین ڈیجیز ہیں جن کا پورے ورلڈ میں کوئی ٹریٹپینٹ نہیں ہے ایس ایلی کی پرابلم ہونے سے لیورک کیڈنی ہارٹ اور پورا ہمارا آٹومین سسٹم دھست ہو جاتا ہے اور کسی کسی کو میں نے دیکھا ایس ایلی کی پرابلم سے آنکھیں چلی گئی کسی کو پیڑا سے سو جاتا ہے اور ہاتھوں سے لکھا نہیں جاتا ہے چلنے کی بھی پرابلم ہوتی ہے کیڈنی فیلیر کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے کیا کریں ایس ایلی کی روگی ایس ایلی کی روگی اور ایم ایس کی روگی نتی پرتی پانچ سے دس منٹ بھستری کا پرانائیم اور کپال بھاتی انلوم بلوم دس پندرہ منٹ نہیں آدھ آدھ گھنٹہ دھیرے دھیرے بڑھیں پندرہ دن سے لے کر کے ایک مہنے میں آپ آدھ آدھ گھنٹہ کپال بھاتی انلوم بلوم پرانائیم کرنے کا ابھیاس کر لیتے ہیں تو بھستری کا پانچ سے دس منٹ کپال بھاتی انلوم بلوم آدھ آدھ گھنٹہ بہی پرانائیم تین سے پانچ بار اجائی پرنائیم یہ بھی تین سے پانچ بار اور بھرامری ادگی تھی سات سات بار اور تھوڑی دیر ساسوں پر دھیان یہ آٹھ پرنائیم نت پرتیق کیا کریں ایس ایل ای اور ایم ایس کے روگی بس طریقہ کپال بھاتی بھائی پرنائیم تین بند کے ساتھ جال اندر بند اڈیان بند اور امول بند پھر رجائی پھر رنو لو لو بھرامری ادگیت پھر پرنائیم پرنائیم کی پوری پریکٹس ہماری پرنائیم کی سی ڈی میں پورا دیکھ کر کے نت پرتیز کا بھیاز کرنا اور ایس ایل ای اور ایم ایس کے لیے اوشت درشن پھستک میں ہم نے پورا علاج بتایا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی کرٹیکل پربلم ہیں اس لیے یہ پورا علاج آپ پتنجر چکت سالہ اور ارہوگی کے اندروں میں لے سکتے ہیں شاریریک اور مانسک وکلانگتہ بچوں میں بڑھتی ہی جاری ہے اور سی پی چائلس کی سنکھیا بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے یہ بات ہی خطرناک ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے کیونکہ ایسی ساریریک وکلانگتہ آنے پر ایک طرف جہاں بچوں میں ہین بھاونا جنم لیتی ہے وہیں پر ماں باپ کو بھی اس سے بہت کشت ہوتا ہے اور وہ بچے سوسائٹی کے لیے ٹراسٹر کی سمردھی کے لیے ان کو جو کنٹرویشن کرنا چاہیے وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں ایسی پرستیتیوں میں ایسے بچوں کے لیے کیا کوئی علاج ہو سکتا ہے ایلوپیتی میں تو اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے لیکن ایروید میں اس کا علاج ہے ہم نے دیکھا ہے ایسے بچوں کو ہم نے اشوگندہ کیپسول ایک ایک یا دو دو اور میدھا وٹی ایک ایک دو دو گولی کا سیون کروایا اور نیرند تر ان بچوں کو پرنائم کروایا اور ہم نے پایا جو سی پی چائل چل نہیں پاتے تھے اب وہ چلنے لگ گئے جو ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے وہ اب بولنے بھی لگ گئے ہیں اور ان کی میموری بھی پہلے سے بہت شارپ ہو گیا ان کا کنسنٹریشن ان کا آئیو کی لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ایسے بچوں کو نیرند تر پرنائم کریں بھسترکہ پرنائم پانچ منٹ کپال بھاتی پرنائم دس پندرہ منٹ اور انولوم ملوم پرنائم بھی دس دس پندرہ پندرہ منٹ سے لے کر کے آدھا دہ گھنٹے تک ہم نے کروایا ہے انولوم ملوم کے ساتھ ساتھ بھامری اور ادھگیت پرنائم بھی ساتھ ساتھ بار جرور کرنا چاہیے جو سی پی چائلڈ ہے ان کو اور ریم فنگر کے ٹوپ پر اور انگوٹھے کے ٹوپ پر یہاں دبانے سے پیچھوٹری پنیل گلینڈ اور برین یہ سست ہوتے ہیں اور یہ ماسٹر پوائنٹ ہے اس سے بھی جبردست چلاب ہوتا ہے سی پی چائلڈ کو ان کو پتنجری چکت سال ہے آروکے کے اندرویں پتنجری یوگپیٹ میں ان کو اوشدھی بھی جرور دلائیں اروید میں ایسی جیون دائنی اوشدھیاں ہیں جس سے سی پی چائلڈ بہت ادھگلاب ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے جو منٹری لٹائر بچے ہیں وہ لگاتار پرنائم کرتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کا سیون کرتے ہیں امرت رسائن آدی اور بھی بادام ہے اکھروٹ ہے ایسے کچھ گھرے لو نسکے بھی ان کا اپیوگ کرتے ہیں تو نشی طرف سے سی پی چائلڈ بچوں کو ساریرک اور مانسک روپ سے بکلانگ بچوں کو لاب ہوتا ہے مسکلر جسٹوفی کی پرابلم بچوں میں بہت تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن کو مسکلر جسٹوفی بھسپن میں ہوتا ہے ایسے بچے پچیس تیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ اکال موت کے موں میں سماہیت ہو جاتے ہیں ایسے بچوں کی یہ جو پنڈلیاں ہیں وہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہیں بعد میں ان کو چلنے میں پرابلم آتی ہے پنجوں کے بل چلنے لگتے ہیں اور بعد میں چلتے چلتے گھرنے لگتے ہیں اور پھر ہاتھ اور پیر کے مسلس کام کرنے بند کر دیتے ہیں پھر پیٹ کے مسلس کام کرنے بند کر دیتے ہیں ان کا ہاتھ ٹھیک کام کر رہا ہے ان کا برین ٹھیک کام کر رہا ہے ان کو بھوک بھی لگتی ہے سمجھ بھی پوری ہے لیکن بعد میں دھیرے 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 وہ اس قدر ان کی بری حالات ہو جاتی ہے کہ ان کو ایسے اٹھا کر کے رکھنا پڑتا ہے کہیں پر بھی اور ایسی ستی میں کیونکہ الوپیتی میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایک تو اس میں سی پی کاؤنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں پرانایام کپال بھاتیاں نولوم علوم کرنے سے ایک دم سے سی پی کاؤنٹ ہے وہ نورمل آ جاتے ہیں اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کو گلوئی کا سیون کرانے سے امرتہ کا سیون کرانے سے وشیش لاب ہوتا ہے تو یہ جو پنچام ریتہ ہے جس میں ہم گلوئی کیوں کا جوارہ الیویرہ تلسی اور نیم یہ جو رس پلاتے ہیں یہ سبھی کو لاپرد ہوتا ہے یہ مسکولر جسٹوفی کی بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ لاپرد ہوتا ہے اور اشوگندہ شطاور سفید مسلی کا پاور ہم نے دیکھا جو مسکولر جسٹوفی کے بچے ہیں وہ اس کا سیون کرتے ہیں اشوگندہ شطاور سفید مسلی سوسو گرام لے لیا اس کو ملا کر کے رکھ دیا اور دو سے تین گرام بچوں کو کھلا اس کا وشیش لاب ہوتا ہے چندر پرباوٹی شناجیت رسائن اور اشوگندہ کیپسول یہ لگاتار ایسے بچوں کو دینی چاہیے اور اس کا پرنام بہت جبردست ہوتا ہے اور پرارمبی کا وستہ میں یہ روگ تورنت اچھا ہوتا ہے لیکن جب یہ بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں بہت دھیرے دھیرے لاب ہوتا ہے تو مسکلی جسٹوفی کے بچوں کو پرارمب سے ہی آپ ایرویدک ٹیٹمنٹ دیجئے اور ان کو پرنام بستریکہ کپال بہاتی انولوم بلوم یہ لگاتار کرائیے آٹھوں کے آٹھ پرنام اور اس میں بھی بستریکہ کپال بہاتی انولوم بلوم تھوڑا لمبے سمجھ کرائیں بستریکہ بچوں کو پانس سے دس منٹ کپال بہاتی پندرہ سے تیس منٹ تک اور انولوم بلوم بلوم بپ اندرہ سے تیس منٹ جب کرواتے ہیں تو پوری شریر میں ایک سلف ڈیوائن ٹرانسفورمیشن شروع ہوتا ہے اور اس سے بچے مسکلیر ڈیسٹروفی جیسے روگ سے بچ جاتے ہیں مکت ہو جاتے ہیں پالیسسٹک آوریز کی پرابلم پی سی او ڈی کی پرابلم بیٹیوں میں بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور جس کو پی سی او ڈی کی پرابلم ہو جائے تو پھر وہ بیٹی بڑی ہو کر کے ماں نہیں بن پاتی ہے ان کو منتلی میں بھی بہت پرابلم آتی ہیں ارثات بینا دوا کے پھر ان کو مہینہ ہی نہیں ہوتا ہے تین تین چھے چھے مینے ہو جاتے ہیں نونوں مینے ہو جاتے ہیں دی دوا نہیں لیں تو پھر پیریڈ ہی نہیں ہوتے ہیں پھر ہارمونیل ایمبیلنس ہوتے ہیں بہت طرح کی کریٹیکل پرابلمس ہوتے ہیں ایسی وستہ میں کیا کریں پہلے تو میں بینا کسی جڑی بوٹی کے ہی آپ پولیسٹی کوریز کو ہنڈر پرسنٹ اچھا کر سکتے ہیں یہ میں ہجاروں روگیوں پر جو ایکسپیرینس کیا اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلا پیشنٹ مجھے ملا نیروبی میں کینیا کے اندر اس کے بعد دوسرا پیشنٹ مجھے ملا پی سی او ڈی کا جب میں امریکہ سے لوٹ رہا تھا تب بیٹی مونی کا انہوں نے مجھ سے کہا بھائی بھائی جی مجھے پیسیو ڈی کی پرابلم تھی اور نو نو مہینے مجھے پیریڈ نہیں ہوتے تھے میں نے آپ کو ایک دن سنا ٹی وی کے اوپر اور آستھا پر سن کر کے میں نے آستھا کے ساتھ کپال بھا تھی جیسے آپ نے کہا تھا ایسے آدھ آدھا گھنٹا کرنا شروع کر دیا اور تین مہینے میں ہی ریک آوریز کی پرابلم اچھی ہو گئی اور اس کو تو بہت کرٹیکل پرابلم تھی تو جس کو بھی پیسیو ڈی کی پرابلم ہو بس کپال بھا تھی نرنتر کرنا بہت زیادہ پرابلم ہونے پر بدیب آدھی کا بٹی اور کائچنار گگل بھی ایک ایک گولی لے سکتے ہیں اور کائچنار کا کواتھ بھی پی سکتے ہیں اور یوٹریس میں فائبرس بہت زیادہ ہوں اور میں بڑی بڑی سسٹ ہو گئی ہوں اور شریر میں کہیں پر بھی کوئی ششٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم کائچنار گگل اور بردی بھا تھی کا بٹی کے ساتھ شلاش اندور کا بھی پریوک کراتے ہیں شلاش اندور پرابال پشتی پھر امریتہ سطور کام دودھا جیسے بھی آفشکتہ ہوتی ہیں دو سے چار گرام شلاش اندور کی ساتھ یہ پریوک کرواتے ہیں پتہنجل چکت سالورہ آروگی کے اندروں سے آپ لے سکتے ہیں کپال بھاتی پرانائیم کے ساتھ انلوم ملوم پرانائیم بھی تھوڑا کر لینا چاہیے اس سے بڑی کمیٹولیزم اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور پھر یہ دی آٹھ کے آٹھ پرانائیم کر سکے تو پھر تو اور زیادہ اچھا ہوگا بھسری کا کپال بھاتی بھاہی پرانائیم اجائی انلوم ملوم آلٹرنیٹیو بریدنگ بھرامری ادھگیت اوم سو سو پردھیان یہ پرانائیم کرتے ہیں تو سو پرتیشت آپ پی سی اوڈی سے مکتہ ہو جاتے ہیں کھون کی کمی ہیموگروبین کا کم ہونا یہ پرابلم لیڈیز میں تو قریب فپٹی پرسنٹ اور جینٹس میں بھی کہیں تھارٹی کہیں فورٹی اور کہیں کہیں تو فپٹی پرسنٹ یہ پرابلم ہوتی ہے جینٹس کا ہیموگروبین چودہ سے سولہ کی بیچ میں رہنا چاہیے لیڈیز کا ہیموگروبین قریب بارہ سے چودہ کی بیچ ہوتا ہے تو اچھا منا جاتا ہے کیونکہ لیڈیز کو ہر مہنے منتھلی ہونے سے بھی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور ان کا ہیموگروبین اکثر کم رہتا ہے لیکن لیڈیز کا کسی کسی کا تو چار پہ تک آ جاتا ہے اور سات آٹھ تو بہتوں کا رہتا ہے اور جینٹس کا بھی بارہ چودہ ہیموگروبین رہتا ہے اور اس لیے کام کرتے سمیں تھکان ہو جاتی ہے یہ دی آپ کا ہیموگروبین اچھا ہے تو آپ کے چہرے پر گلو رہے گا اور آپ اٹھار اٹھار گھنٹا لگاتار کام کر سکتے ہیں میں پچھلی کئی ورشوں سے چیک کراتا ہوں میرا ہیموگروبین ساڑھے سترہ ہوتا ہے جبکہ پچھلی پندے ورشوں سے میں اناز لیتا ہی نہیں ہوں بس پرنائم کرتا ہوں سادھان کوئی بھی سبجے لے لیتا ہوں اور ایک گلاس دودھ یا چھانچ یا دہی کا پریوک کرتا ہوں میرا ہیموگروبین ساڑھے سترہ رہتا ہے کس سے کپال بھاتی پرنائم سے کپال بھاتی پرنائم کرنے سے سو پرتیشت ہیموگروبین جن کا بھی کم ہے ان کا بڑھ جاتا ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں مجھے کیا وہ ہیموگروبین ہی نہیں بڑھتا ہے کیلسیم کی کمی بھی اس سے دور ہوتی کسی بھی طرح کی ویٹامینس کی نیٹرینس اوڑی میں کمی نہیں رہتی ہے آج کل الگ الگ ویٹامینس کے ہم گولی کھاتے ہیں کلسیم کی گولی کھاتے ہیں آئرن کی گولی کھاتے ہیں انرجی ڈرنکس لیتے ہیں کبال بھاتی کیجئے آپ کے بھیتر سے آپ کو انرجی ملے گی انرجی بھیتر ہے گرمی بھیتر ہے شکتی بھیتر ہے جیان بھیتر ہے بھگوان بھیتر ہے سارا برمانڈ اپنی بھیتر ہے سب کچھ اپنی بھیتر ہے یوگ سے آپ کو شکتی ملے گی سواستی ملے گا شانت ملے گی ترپتے ملے گی مکتے ملے گی اور اتیندری شکتے ملے گی اتیندری جیان ملے گا یہ تو بہت ہی بڑی ودیا بہت اونچی ودیا ہے یوگ ودیا جن کو بھی ہیموگلوبین کی کمی ہے کیلسیم کی کمی ہے ویٹامنس انڈرٹیسیم مارکن انڈرٹنس کی کمی ہے وہ ایک جیسا ناز نہ کھائیں ملا جولہ کھائیں ملجل کر کے رہیں ملجل کے رہیں گے آپ آنند سے رہیں گے ملا جولہ کھائیں گے تو آپ کی شر میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں رہے گی باجرے میں جوار میں راگی میں یہ جو ہمارے موٹے اناج ہیں ان کے اندر کیلسیم اور آئیرن اور نیٹرینس مائکرو نیٹرینس بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں اس لئے پہلے جو ہے ملا جولہ اناج کھائے کرتے تھے آج ہم نے پناہ آرگیا آٹا کے نام سے نورتن آٹا کے نام سے ایک نئی پرمپرہ شروع کی ہے آؤ واپس اپنے اسی پرانے آہار اور پرانے ویچاروں کی پرمپرہ کو اپناو سوست بھی رہو گے اور سکھی بھی رہو گے ہم نے گیہوں سویابین چنہ جوار باجرہ مکعی چولائی جو اور سنگھاڑا نو اناجوں کو ملا کر کے اور دلیے میں بھی چاول مون باجرہ اور گیہوں یہ پان پان سو گرام لے کر کے تھوڑا بیس گرام اس میں اجوائن کو ملا دیا پچاس گرام تل کو ملا دیا ہم دلیا کھلاتے ہیں یہ نو اناج کا آٹا اور یہ چار اناج کا دلیا کھانے سے ہمو گلووین کی کمی رہے گی نہیں باقی ہری سبزیوں کا آپ سیون کریں گاجر کا سیون کریں پالک کا سیون کریں بطوالیں جو بھی ہری سبزیاں ہیں گاجر ہے پھر لوکی ہے یہ سب ہمو گلووین کو بڑھاتے ہیں کی زیادہ آئرن کیلے میں اور امرود میں ہوتا ہے اس لئے کیلہ اور امرود کا سیون کریں اسے بھی آپ کے سرین میں آئرن بڑھتا ہے آپ مناکہ اور انجیر کا سیون کریں اسے بھی آپ کے شریف میں کھون بڑھتا ہے اور سامنے روپ سے آپ بس آملا اور الوری کا جوس پی لیں ویٹ گرانس لے لیں تو اس سے بھی آپ کا ہمو گلووین سو پرتشاط بڑھتا ہے اور آپ کے شریف میں کھون کی کمی نہیں رہے گی آپ کو زندگے میں کبھی بھی آئرن کے کیپسول نہیں کھانے پڑے گی گاٹ سسٹ اور لائپوما کی پروبلم دن پرتی دن بڑھتی جارہی ہے لیڈیز کو ستنوں میں گاٹ ہو جاتی ہے یوٹریس میں اوروری میں سسٹ ہو جاتی ہے جینٹس کو بھی کسی کو جو ہے پینکریاز میں گاٹ ہے کسی کو پورے شریف میں ہاتھوں میں پیروں میں کہیں پر بھی گاٹ ہے کسی کو ایسے ہی ماتھے پر گاٹ ہو جاتی ہے کسی کسی کو تو پورے شریف میں پیٹ میں پیٹ میں شریف میں ہجاروں ہجاروں گاٹیں ہو جاتی ہیں اس کو لائپوما کہتے ہیں گاٹ لمبے سمیتک رہتی ہے تو کینسر بھی ہو سکتی ہے گاٹیں مکھیر روپ سے تین پرکار کی ہوتی ہیں ایک بینائن 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 کینسر والی گاٹ ایک میلی گرنٹ یہ کینسر والی گاٹ ایک ٹی بی والی گاٹ یہ کسی کسی کو جنیٹی کے لیے بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی جو شاری رکشم اب کم ہو رہا ہے تو اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ گانٹوں کی سمسیاں بڑھتی جاری ہے گانٹ کے لیے ایلوپیتی میں بس ایک ہی علاج ہے کہ گانٹ ہو گئے تو آپریشن کر دیجی آپریشن کرنے کے بعد بھی دوبارہ گانٹ ہو جاتی کیونکہ بوڑی کی تینڈنسی ویسی ہو گئی ہے ایک جگہ سے گانٹ نکالی دوسری جگہ ہوگی کیا کریں کبال بہاتی پرنائم آدھا آدھا گھنٹہ کرنے سے کہیں پر بھی شریر میں کیسی بھی گانٹ ہو چیہ ٹی بی کی گانٹ ہو چیہ کینسل کی گانٹ ہو چیہ وہ بینائنٹیومر ہے چیہ میلگرینٹ ہے یا ٹی بی کی گانٹ ہے وہ سب اچھی ہو جاتی ہے تو کبال بہاتی پرنائم آدھا آدھا گھنٹہ دونوں سبے کریں کہیں پر بھی شریر میں گانٹ ہے سو پرتیشت اچھی ہو جاتی ہے یہ بات ہی جبردست لاب کرتا ہے اور یہ ایک دو پر نہیں ہجاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں پر ہم نے اس کا پریوک کیا ہے اور اس کے لاکھوں لوگوں کے ہمارے پاس میں ایویڈنس ہے جن کو پہلے گانٹھیں تھی اور پڑھائم کرنے کے بعد گانٹھیں سو پرتیشت اچھی ہو گئی جب گانٹھ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسی عوستہ میں صبح سبح خالی پیٹر گومتر کا عرق پیا جا سکتا ہے وردیبادھی کا وٹی اور کاشنار گوگل لیا جا سکتا ہے گانٹھیں زیادہ ہونے پر ہم شیلہ سندور دو سے چار گرام پروال پشٹے موتی پشٹے اس میں ملا کر کے دے دیتے ہیں اس کی پڑیاں بنا کر کے یہ پتنجلی چکسالہ آروگے کے اندروں سے یا پتنجلی پیٹھ میں آ کر کے آپ لے سکتے ہیں گانٹھ کیسی بھی ہو شریر میں رہ نہیں سکتی اور بس ایک بات میں خاص کہنا چاہوں گا اس میں تین سے چھے مینے کا وقت لگ جاتا ہے کسی کسی نے تو اپنے ایک ایک دو دو کلو کی گانٹھ کسی کو کلے پر کسی کو پیٹھ میں گانٹھ ہو گئی تھی اور کینسر تک کی گانٹھ پوری دیش بھر میں پوری دنیا بھر میں میں نے دیکھا ہے جن جنوں نے کپال بھاتی کو اپنایا ہے پھر ان کی شریر میں گانٹھ سیس لائپوما کی پرابلم رہی نہیں ہے ہاں کپال بھاتی کے ساتھ ساتھ باقی دوسری جو ساتھ پرانے میں ان کو بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کا شریر اور زیادہ سوست رہے گا مستری کا کپال بھاتی بھائی پرانے میں اج جائی انولوم ملوم پھر بھرامری ادگیت پرانے میں کریں کسی بھی طرح کی شریر بھی گانٹھ ہوتی ہے اس میں ہلدی بہت لاب کرتی ہے تو دو سے تین گرام ہلدی صبح کھالی پیٹھ لے لیں تو اسے گانٹھ میں بہت جلدی لاب ہوگا موٹاپا آبسٹی ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوائی نہیں ہے ویسے تو بی پی شوگر کولیسٹرول ارتھرائیٹیز تھائرائیٹ جتنے بھی بیماریوں کے لئے ایلوپیتھ میں دوائیاں بنائی جاتی ہیں وہ سب کنٹرول کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں کیوں کرنے والی نہیں ہوتی ہیں وہ منٹینڈ ڈیجیز ہیں اور ان کو منٹین کرنے کے لئے میڈیشنز ہوتی ہیں لیکن یہاں موٹاپا کو تو منٹین کرنے کے لئے بھی کوئی میڈیشن نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے موٹاپا کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمارا ویٹ ایک دم نورمل رہے ہیں نورمل ویٹ کیسے ہوگا اور کیا ہے جتنے انس آپ کے ہائٹ ہیں آپ کی ہائٹ یہ دی پانچ فٹ سات انچ ہے تو آپ کا سکسٹی سون سے زیادہ ویٹ نہیں ہونا چاہیے یا تو لوگ اور ویٹ ہیں یا تو انڈر ویٹ ہیں سو میں سے سائد ایک ہی ویکتی ہوگا جو نورمل ویٹ ہوگا ویسے تھوڑا بہت کم زیادہ ویٹ چل سکتا ہے لیکن اوور ویٹ انڈر ویٹ کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اوور ویٹ اور انڈر ویٹ دو ہی پرانائم کرتے ہیں تو ان کا ویٹ بیلنس ہو جائے گا یوکہ کام ہی ہے سمتوم یوگہ اچھے تھی سب کچھ کو بیلنس کرنا ویٹ کو بیلنس کرنا بی پی کو شوگر کو کولیشٹرول کو اور شریر کو سنتوریت کرنے کے ساتھ من کو سنتوریت کرنا آہار کو ویچار کو ندرہ کو سنتوریت کرنا یہی یوگہ کا کام ہے سمدو ساہا سماغنی سے سمدہا تم لاکریا پرسند آتما اندریہ سوستہ اتبی دھیتے تو پرانائیام نیمیت روح سے کرے موٹاپا کو کنٹول کرنے کے لیے سب سے اچھا ہے کپالبھاتی پرانائیام کپالبھاتی پرانائیام کے ساتھ ساتھ سیدھے لیٹ کر کے ایک ایک پر کو اوپر اٹھانا نیچے لے کر کے آنا پھر ایک ایک پر کو گول گھومانا پھر سائیکلنگ کرنا کھڑے ہو کر کے آگے پیچھے شریر کو جھکانا اسے آگے پیچھے کے مسلس کی ٹیوننگ بات اچھی ہو جاتی ہے نیمیت روح سے دی آپ یوگیگ جوگنگ اور سرنمسکار کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا ویٹ نورمل رہتا ہے آپ یہ دی جوان ہیں دوڑ لگا لیں تو سب سے اچھا ہوتا ہے یوں سیومنگ کر کے بھی لاب ہوتا ہے تیج چلنے سے بھی لاب ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ لاب ہوتا ہے کپال بھاتی سے آدھ آدھ گھنٹہ صبح سام ہم نے کروایا اور ہپایا کہ آدھا کلو سے لے کر کے ایک کلو اور پراغم میں تو کسی کسی کا دو دو کلو بھی کم ہو جاتا ہے بھی اس میں سنگ پرکشارن کرا کر کے پھر پرانائم کراتے ہیں تو اور زیادہ لاب ہوتا ہے میدوہر بٹی ہم اس میں دیتے ہیں تو موٹا پا کی روگیوں کو بہت جلدی لاب ہو جاتا ہے جن کو بھی موٹا پا ہے وہ میدوہر بٹی دو دو گولی صبح سام کھالے تریفلا گگل بھی ایک ایک گول اس کے ساتھ میں لے سکتے ہیں اور شریر میں سوجن ہے وارٹر ٹینشن ہے تو پنر نوادی مندور بھی دے دیتے ہیں اس سے بہت جلدی لاب ہوتا ہے اشوگندہ کے پتے صبح دو پہر شام تین تین پتے کھالی پیٹ ایسے ہاتھ میں ایسے رگڑ کر کے یا ایسے چبا کر کے کھانے سے ویشیش روب سے لاب ہوتا ہے اشوگندہ کا چون ایسوگندہ کا جو روٹ ہوتا ہے اس کا چون بنتا ہے وہ انڈر ویٹس کیلئے لاب کرتا ہے لیکن ایسوگندہ کے پتے یہ اور ویٹ کے لئے ویشیش لاب کرتا ہے گومتر کا ارک پینے سے ویشیش لاب ہوتا ہے موٹا پا میں گومتر کا ارک تین سے پانچ چم assist صبح خالے پیٹ جہاں گرم پانے میں ملا کر کے پی لیتے ہیں اس سے موٹا پہ کے روگیوں کو بہت جلدی لاب ہوتا ہے نیمی طرف سے پرانائم کریں گومتر کا سیون کریں میدوہر بٹی کا سیون کریں اور آرگے آٹا اور آرگے دلے آرگے آٹا گے ہوں چنہ سویابن جوار باجرہ مکعی جو چولائی اور سنگھاڑا یہ نو آناجوں کو ملا کر کے بناتے ہیں یہ نو راتنا آٹا اور چار آناجوں سے ملا کر کے دلیا بناتے ہیں پانسو گرام گے ہوں پانسو گرام باجرہ پانسو گرام مونگ اور پانسو گرام چاول اس میں بیس گرام اجوائن پچاس گرام تلیے ملا کر کے ایک دلیا بنا لیتے ہیں یہ موٹا پہ میں وشیش لاب کرتا ہے یہ دلیا کھائیں اکیس دن تر اور پرانائم کریں لوکی کا جو ساتھ میں پیلیں موٹا پہ کے بہت کارن ہو سکتے ہیں اور اس میں ایک بڑا کارن ہے تھاریڑ کی پروبلم کسی کسی کو جنیٹیکل بھی ہوتا ہے کسی کسی کو دوام کی ریاکشن سے موٹا پہ ہو جاتا ہے جو فیجیکل برک پورا نہیں ہونے سے بھی موٹا پہ ہو جاتا ہے تو تھاریڑ کی پروبلم کے کارن سیدھی آپ کو موٹا پہ ہے تو کپال بھاتی کے ساتھ اجائی بھی ساتھ سے گیارہ بارتہ کرنا آپ کے لئے ضروری ہے اور انگوٹھے کے نیچے یہ تھاریڑ کا پوائنٹ ہے اتھیلی میں یہاں سے دو دو منٹ دبائیں تو آپ موٹا پہ کے ساتھ ساتھ تھاریڑ کی بیماری سے بھی مکت ہو جائیں گے اور آشوگندہ کے پتے کھا لیں تو پندرے سے بیس کرو بھی ویٹ ہم نے کم کیا ہے بیس دن کے اندر ہی یہ جبردست لاف کرتا ہے یہ سارا پریوگ آج تک اس دیشی نے پوری دنیا کے لوگوں کا ہجاروں نہیں ہم نے لاکھوں کروڑ کلو وزن کم کیا ہے پرنائیم کروا کر کے پرنائیم تو عدود ہے اور بس آہار پر نینترن ضرور رکھیں جو کاربوہائٹیٹ ہے اپنی ڈائیٹ میں کم کر دیں گرین ویژیٹی ورس زیادہ کھائیں تھوڑا انکوری تو ان لیں پروٹین ڈائیٹ لیں ارثہ کاربوہائٹیٹ فیٹ اور جو ہے کسی بھی طرح کے میٹھے سے آپ بچیں جب بھی پیاس لگے گھرم پانی پییں گھرم پانی پینے سے ہی مہنے میں تین سے پانچ کیلو ویٹ کم کر سکتے ہیں کھالی گو مطر کا جو آپ کو گو دھن ارک ہم یہاں سے اپلپد کراتے ہیں پتنجری سے وہاں بھی عدبوت لاب کرتا ہے یہ تو مطرہ کھنڈ کی جو دیسی گائیں ہیں ان کے مطر سے تیار کیا جاتا ہے تو یہ اپائے ہیں موٹا پہ کم کرنے کے اور ان اپائیوں کو اپنا کر کے آپ سو پرتشت موٹا پی سے مکت ہو سکتے ہیں اور جب موٹا بکتی ہوتا ہے تو اس کی ورکنگ کیپیسیٹی بھی کم ہو جاتی ہے دیکھنے بھی وہ خوبصورت نہیں لگتا آج کل تو zero size کا بڑا کری چل رہا ہے میں کہوں گا zero size تو نہیں لیکن آپ کی بڑی کا جو ہے ایک perfect size ہونا چاہیے اور وہ یوگ اور ایروید کے پریوگ سے آپ کو نشیط روح سے ملے گا underweight ہونا ارثات شریر کا وزن کم ہونا یہ ایک ایسی سمسیہ ہے جس سے بہت لوگ پیڑیت ہیں ہاں بے شک موٹا پا سے پیڑیت لوگ زیادہ ہیں لیکن underweight بھی بات ہیں اور جب کوئی جوان underweight ہوتا ہے تو یوک ہو یا یوٹی ہو تو اس کو ایک آتم گلانی ہوتی ایک ہین بھاونا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور کس تو اتنے دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کی ہاتھ جائے اتنے پتلے پتلے ان کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی اور شریر میں ہڈیاں دکھتی ہیں مانے ان کی شریر میں ماں سپیسیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اور فیٹ تو جیسے مانوں ہے ہی نہیں ان کے پھوٹو کھچوا تو ایک سری سے آتے بہت ہین بھاونا پھر جن ملیتی ہے اس کا سمادھان کیا ہے اس کا سمادھان ہے نیمت روح سے یوگ ابھیاس سر نمسکار کریں یوگی جوگن کریں اور جو جوان جوان ہو سکے تو دنڈ بیٹھ بھی لگائے کریں میرے ساتھ آستہ پر دیکھ کر کے یوگ ابھیاس ہر دن صبح پانچ بجے سے ساتھ بجے تک کیا کریں جو انڈر بیٹھ ان کے لیے دودھ اور اشوگندہ اشوگندہ شتاور سفید مسلی سبھی جو انڈر بیٹھ ہیں ان کو نورمل بیٹھ کرنے میں مدد کرتے ہیں تو ماتیں بہنیں ہوں اتھوہ بھائی ہوں یوک یوتیاں ہوں بچے ہوں جو بھی انڈر بیٹھ بھی سبھی اشوگندہ شتاور سفید مسلی دودھ کے ساتھ ایک ایک دو گرام یہ اشوگندہ شتاور سفید مسلی کا پاورڈر لے سکتے ہیں جو انڈر بیٹھ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا دودھ اور کیلہ کیلہ تو ہر موسم میں ملتا سیزن میں ملتا تو جو اوور ویٹ ہیں وہ کیلہ نہ کھائیں ہم بتاتے ہیں لیکن جو انڈر ویٹ ہیں ان کے لیے کیلہ دو ہے جن کو آستھما ہے وہ پہلے یوگا بھی پرانائیم کر کے اپنا آستھما ٹھیک کر لیں شلاجیت بھی لے لیں چون پرانس لے لیں نہیں تو کیونکہ کسی کسی کو جن کو آستھما اور ایسی ڈیٹ ہے ان کو کیلہ نقصان کرتا وہ نہ کھائیں ہاں جن کو آستھما ہے وہ دودھ کے ساتھ خجور لیں وہ آستھما کی آم آم کسی جن میں آم اور دودھ لیجئے اس سے آپ کا ویٹ بڑھے گا اور پرانائیم نیمی طرف سے کیجئے آپ نہ اوورویٹ رہیں نہ انڈر ویٹ رہیں جو انڈر ویٹ ہیں انہوں نے پرانائیم کیا تو انہوں نے 10 20 20 20 وزن بڑھا کسی کسی کو بیماری عادی کے کان سے 35 35 وزن جن کا رہ گیا تھا پہلے 60 کلو تھا 35 رہ گیا تھا پرانائیم یوگا بھیانس کر کے اور گھرے نوستکوں کا پیوگ کر کے ہم نے ایک دو کا نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا وزن بڑھایا ہے اس کے پورے پرمان ہمارے پاس میں کریم اور فائل ایریا کے لیے اہلوپیتھی میں کوئی دوائی نہیں جن کو بھی کریم ساتے ہیں وہ وشت اندک بٹی جو پتندری سے ہم بناتے ہیں اس کا سیون کیا کریں ایک ایک گولی صبح شام ہائی بی پی ہو تو اس کی آدھی آدھی گولی بھی لی جا سکتی ہے ایک گولی صبح سام لینے سے پندرہ بیس دن یا مہنے بھر میں ہی کریم سانے بند ہو جاتے ہیں شاری دربلتہ کے کارن سے بھی کسی کسی کو کریم ساتے ہیں تو وشت اندک بٹی کے ساتھ چندر پربھا وٹی اور اشوگند کیپسول بھی لے لیں اتھو شلاجی ترسین ایک گولی کھالے تو اشوگند کیپسول چندر پربھا وٹی اور شلاجی ترسین ایک گولی لینے سے کریم میں اور زیادہ لاب ہوگا وشت اندک وٹی اس کا جبردست علاج ہے ہنڈرڈ پسنٹ اس کا علاج ہے اور کریم کے ساتھ فائل ایریا کے لیے کوئی علاج نہیں جب فائل ایریا ہوتا تو پیر ایسے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں فیل پاؤں ہاتھ پاؤں اس کو بولتے ہیں یہ ہاتھوں میں بھی کسی کسی کو ہو جاتا ہے بہت دکت ہوتی ہے کپال بھاتی پرانائیم اور انولوم ملوم پرانائیم آدھ آدھا گھنٹا کرنے سے فائل ایریا جلدی اس سے مکتی ملے گی اور جن کو فائل ایریا ہے وہ صبح خالی پیٹ گومتر کا ارک گرم پانی میں لے لیا کریں اور جب بھی پیاس لگے تب گرم پانی پانی پیئیں تو فائل ایریا میں بہت جلدی لاب ہوگا اور جن کو فائل ایریا ہے وہ کچنار گگل وردی بادی کا وٹی کے ساتھ کچنار کا کوانت بھی پی سکتے ہیں اس سے ان کو زیادہ لا ملے گا فائل ایریا کے کارن سے کسی کسی کے پروں میں گھاؤ ہو جاتے ہیں تو اس میں کائے کلپ تیل لگائیں اور کائے کلپ وٹی بھی دو دو گولی صبح خالی پیٹو اور ارگی وٹی بھی گرم ہم کھاتے ہیں کوکا کولا پیپ سی آدھی کالڈنگ سی پیتے ہیں اور بھی تیخی تلیب پدارت بہت زیادہ کھاتے ہیں شاری شرم کم ہو گیا ہے بہت سے کارن ہیں جن کے کارن سے تھائر کی بیماری ہوتی ہے تھائر کی بیماری ایک بار ہو جائے تو زندگی بھر ایلوپیتی کی گولیاں کھانے پڑتے ہیں تھائر ایڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تھائر ایڈ کو کنٹرول کرتے کرتے بھی ان کی کمپکیشنز اور زیادہ بڑھتے ہی جاتے ہیں تھائر ایڈ کے کارن سے آنکھوں کا باہر آنا تھائر کے کارن سے چکر آنا موٹا پا بڑھنا یا انڈر ویٹ ہو جانا ہائپو تھائر ایڈ ہو یا ہائپر تھائر ایڈ ہو دونوں ہی اوستہوں میں ایک تو کپال بھاتی اور جائی پرن جبر دست لاب کرتے جن کو بھی تھائر ایڈ کی پرن ہے کپال بھاتی پرن دس پند رہ ملٹ سے لے کر آدھ گھنٹے تک کرا دیتے جن کو بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے اور تھائر ایڈ کے لیے آسن میں سروانگ آسن حل آسن وشیش روح سے لاب کرتے ہیں جن کے عمر زیادہ ہے جن کو ہٹ کے پروبلم ہے سروائی سروانگ آسن اور حل آسن نہیں کر سکتے تو پھر گھلے کا یہی آسن کرنے آسن بس سروخ سے مہم کرنے آسن اس سے بھی گھلے کے سوی روگوں میں اور تھائر اٹھ کی بہمار میں وشیش روح سے لاب ہوتا ہے کبال بھاتی کے ساتھ ساتھ اجائی پرنیم بہت ضروری ہے وہ ساتھ گیار ایس رکر 21 بار تک کر سکتے جن کو تھائر کی پرولم زیادہ ہوں اور ایکس سائز کوئی نہ کر سکتے ہوں آسن کوئی نہ نہ کر پاتے ہوں تو کبال بھاتی اور اجائی انہی کو زیادہ کیا کریں یہ کبال بھاتی اور اجائی گلے کو ٹائٹ کر کے سواس کو اندر بھر پھر دائن آگ کو بند کر بھائیں سے ساس کو باہر چھوڑ دی اس کو سات گیار سے لے کر کی کس بار تک کر سکتے ہیں تھائر کے لئے بہت ضروری ہے یہ تھائر کا پوائنٹ ایکو پریشر میں انگو اٹھے کے نیچے سے یہ ہتھیلی میں یہ جو اٹھاوا بھاگ ہے اس کو دباتے ہیں دونوں ہاتھوں میں اور دو دو منٹ ایسے دبانے سے تھائر کی پروبلم میں سو پرتشت لاب ہو جاتا ہے ہم نے جو پانچ ماہ دس دس سالوں سے تھائر کیلئے گولیاں کھا رہے تھے ان کو یوگا بھیانس کرایا اور ہم نے پایا کہ آج ان کی تھائر کی سب گولیاں تھائر کی کنڈوشن کا وزن بڑھا تو اس کو بھی نورمل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے سے پہلے ہم ان کا تی 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 فور تی ایسے چیک کراتے ہیں اور سات دن میں گولیاں بند کرانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تی تی فور تی ایسے سو پرتشت کنٹرول میں آ جاتا ہے یہ بہت بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں دوا کے طور پر ترکوٹا چون پچاس گرام پروال پیشتی یا گودنتی بھسم اس کے اندر ملا دیتے ہیں یہ کوئی میٹیلک بھسم نہیں ہے پروال پیشتی یا گودنتی دس گرام اور ترکوٹا پچاس گرام اس کو ملا کر کے آدھا دا گرام سید سے چٹا دیتے ہیں اور تھاریڈ کی کارن سے موٹا پا بھی زیادہ بڑھا ہوا تو ان کو میدوہر بٹی بھی دے دیتے ہیں اور کاشنار گگل اور وردی بادی بھی بھی دیتے ہیں تو وردی بادی باتی کاشنار گگل اور میدوہر بٹی ایک گولی کھانے کے بعد کھلا دیتے ہیں تو تھاریڈ کی روگیوں کو اور جلدی لاب ہو جاتا ہے صبح صبح خالی پیٹ گومتر کا ارک پینے سے تھاریڈ کے روگیوں کو وشیش لاب ہوتا جاتا ہے اور تھاریڈ کے ساتھ تھاریڈ کے سوی کمپلیکیشن بھی سو پرتیشت دور ہو جاتے انیدرا انسومنیا سے آج دیش اور دنیا کی کرون لوگ پیڑی تھے جیسے جیسے تناو کا سر بڑھتا جا رہا ہے اس سب کے بیچ جہاں تناو سے ہائپٹینشن ڈیابیٹیز ہارٹ پرابلم سکن ڈیسورڈ اب سیٹی اور پیٹ کی بیماریاں تمام روگ ہو رہے ہیں وہاں تناو سے چنتہ سے بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے انید کی انسومنیا کی اس کے لئے کی کریں جن کو بھی تناو بہت زیادہ رہتا ہے اور نیند بہت دیر سے آتی ہے بہت کم آتی ہے اور وہ گہری نیند نہیں سو پاتے ہیں ان سب کے لیے جروری ہے کہ سونے سے پہلے انولوم ملوم پرانائیم کر لیں ویسے سبح یہ پرانائیم کر لیا جائے تو شام کو اچھی نیند اپنے آپ پی آتی ہے لیکن انولوم ملوم پرانائیم اس کو آپ سونے سے پہلے کر سکتے کھانے کے ایک دو گھنٹے بات کر سکتے ہیں بہت دیرے دیرے انولوم ملوم اور بھرامری یدی آپ اکیلے سوتے ہیں تو آپ بھرامری گیت بول کر کر سکتے ہیں نہیں تو بس خالی انولوم ملوم کیجئے آپ کے ساتھ پریوار کے دوسری لوگ ہیں آپ کو اندرہ کی پرابلم ہے تو آپ کے کان سے آپ کی جیون ساتھی کو پرابلم نہ ہوں تو آپ خالی انولوم ملوم کیجئے اور ساسم پر تھوڑی دیر دھیان کیجئے آپ اس کو لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انولوم ملوم کرتے کرتے ہی پانت دس منٹ میں اپنے آپ آپ کو بہت گہری نیند آئی گی آپ سٹریس لیول ایک دم ہاتھوں میں یہ پوائنٹ دبانے سے اپنے آپ نیند اچھی آتی ہے گرمی میں امری رسائن جن کو نیند نہیں آتی ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے سبح 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 امریکہ جوس پی لیا کریں سٹریس لیول کو بھی کنٹرول کرتا آپ کے پورے سسٹم کو اچھا رکھتا ہے اور جن کو نیند نہیں آتی ان کے لئے اوشدی کے طور پر میدھا وٹی وہ ایک گولی لے لیا کریں اور نیند کم آتی اور بی پی بھی ہے تو مکتہ وٹی لے لیں تو مکتہ وٹی سے اس کو چبا کر کے کھالیں سبح سام کھالی پیٹ تو نیند آپ کو بہت اچھے آئے اور آپ کا بی پی بھی نورمل ہو جائے گا جٹا ماسی سو گرام اور اس میں پچاس گرام سرپ گندھا اور دونوں کو ملا کر پاؤڈر کر 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 قریب دو گرام پانی کے ساتھ لے لیں اس سے نیند بہت اچھی آئے گی اور کچھ دنوں کے بعد اس کے لینے کے آوشکتہ ہی نہیں پڑے گی مس کے لیے بھی طاقت دینے باری اوش دھی ہیں تو ان لوم بھلوم بھرام ری ادھ گی پران آیام اور جٹا ماسی کا سیون اندرہ کے لیے سرو سریش اپائے ہیں ایسا کر کے آپ اندرہ سے 100% چھوٹ کار پا سکتے کلوئٹس کی پروبلم ہارٹ کی سرجری کے بعد اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے یہاں ایک دو تین تین کلوئٹس بن جاتے ہیں پھر بہت موٹا موٹا ہو جاتا ہے پھر اس میں درد ہوتا ہے اور کسی کسی کو اس میں کھون بھی نکلنے لگتا ہے ہارٹ کی سرجری کے علاوہ کسی کے اوپر والے حصے میں پروبلم زیادہ ہوتی ہے کسی کسی کو دس دس بیس بیس کلوئٹس ہو جاتے ہیں اس کا علاوہ سرجری کے بعد اور بڑھنے لگتے ہیں جیسے مسہ جو ہے وہ کٹ بھی دیتے تو پھر پیدا ہو جاتا ہے تو بوڑی کی ایک ٹیننینس ہو جاتی ہے کیسے اس سے مکتی پائیں کپال بہات ہی پرنائیم آدھا آدھا گھنٹا کریں تو کلوئٹس آپ مکت ہو جاتے یہ ایک دو پر نہیں سیکڑوں ہزاروں لوگوں پر ہم نے پریوک کیا ہے پھر کچنہ گوگل وردی بادی بھٹی یہ بھی دو دو گولی کھانے کے بعد دے دے جن کو بھی کلوئٹس کی پروبلم ہے اور میدو ہر بھٹی بھی ایک یا دو گولی کھالی پیٹ لے سکتے ہیں ترفلا گوگل بھی ایک گولی لی جا سکتی ہے تو ایک گولی کچنار گوگل کی اور وردی بادی بھٹی دے دیں تو اسے بہت جلدی لاب ہوتا ہے کلوئٹس زیادہ ہوں تو شیلہ شندور پروال پشتی کا بھی پریوک کر سکتے ہیں جو اپنے پتنجری چکت سالیوں سے ویدیوں کے پرامر سے لے سکتے ہیں یہ دو سی چار گرام شیلہ شیلہ شندور اور اس میں پروال پشتی موت پشتی یا کام دودھا جیسے سریر کے پرکرتی ہوتی ہے جن کو بھی کلوئٹس کی پروبلم ہو وہ ایک سے دو گرام صبح صبح خالی پیٹ حلدی کا پاودر پانی کے ساتھ میں پھاکی مار کر لے لیا کریں اس سے بھی کلوئٹس میں آپ جبر دست لاب ہوگا جن کو کلوئٹس کی پروبلم ہے اور درد بہت زیادہ ہے تو کلوئٹس خجلی بہت ہوتی ہے اس کے اندار تو کلوئٹس دو دو گولی اور آروج بٹی جس میں گلوئی نیم اور تلسی ہوتی ہیں تو کسی بھی طرح کی بڑی کی انفیکشن اور کسی بھی طرح کی سکن ڈس آرڈر میں داد خاج خجلی جہے پیمپلس کی پروبلم ہے چاہے سورائسک کی پروبلم ہے ایکزیما کی پروبلم ہے سکرو ڈرمہ کی پروبلم ہے سب میں اسے وشیش لاب ہوتا ہے تو کائکل پٹی اور آروج گوٹی یہ دو دو گولی صبح سام کھالی پیٹ پانی کے ساتھ لینے سے وشیش لاب ہوگا